مہاگٹ بندھن کی سرکار بننے کے بعد منگلوار کو 31 منطریوں کو راججیپال فاغو چوہان نے شپت دلائی اس شپت گرن کے بعد رجیڈی ملسی کارتکے سنگھ کو قانون منطری بنائے گیا آپ کو بتا دی جس ملسی کو بیہار میں قانون کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کے خلاف کوٹ سیپہرن کے معاملے میں وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جس دن انہیں کوٹ میں سرینڈر کرنا تھا انہوں نے اسی دن منطری پت کی شپت لے لی تو آپ کو بتا دے کانون منطری بنے آرڈوڈی کے ملسی ہیں کارتکے سنگھ اور مقامہ سے شیونار سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو بتا دے جیسے ہی وہ منطری بنے ان کے پیترک گاؤں میں بھی جشن کا ماحول رہا لیکن جس دن کوٹ کا ایک وارنٹ آیا تھا ان کو اپرن کے اس معاملے میں ان کی پیشی تھی لیکن اسی دن انہوں نے منطری پت کی شپت لی جیسے کی جانکاری ہیں اپراپت ہو رہی ہیں لیٹر جو آپ دیکھ سکتے ہیں منطری کلا پہرن کے معاملے میں یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نکلا ہے کانون منطری کارتکے سنگھ پر کیڈنیپنگ کا کیس ہے تو کہیں نہ کہیں اس معاملے میں اگر بات کرے تو منطری جو نئے نویلے منطری بنے ہیں کانون منطری کارتکے سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ ان پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ نرادہار ہیں وہ غلط آروپ لگائے گئے ہیں آروپ صدھ نہیں ہوا ہے اس لیے انہیں کسی بات کے کوئی ڈر بھی نہیں تو مقامہ سے ہمارے ساتھ سماتتہ منہ شرما اس قبر پر دیکھ جانکاری ساجہ کریں گے کارتکے سنگھ منطری جو بنے ہیں منہ ان پر ایک آروپ لگائے کیڈنیپنگ معاملے میں اور ایسے میں ان کی پیشی تھی کل کیا کچھ اس پورے معاملے میں جانکاری ہے دیکھیں یہ معاملہ دوہزار چودہ کا ہے راجو سنگھ بیلڈر کے اپہرنگ میں ان پڑے سائیار درج ہوا تھا کہا جا رہا ہے کہ راجو سنگھ بیلڈر نے مقامہ بیدھائی کنند کمار سے موٹی رقم لی تھی جس کی بشوری کے لیے آنان سنگھ اپنے سمرتکوں کے ساتھ گئے تھے بیٹا گاؤں وہیں پر راجو سنگھ سے بات ہوئی تھی مارپیٹ ہوئی تھی اور اپہرنگ کی کوشش کی گئی تھی یہ معاملہ دوہزار چودہ کا ہے ان پر آنان سنگھ سمیت کئی لوگوں پڑے سیار درج ہوا تھا اپہرنگ کا اس میں کارتی کمار کا بھی نام سامل ہے اور کوٹ سے وارنٹ چودہ ساتھ دوہزار بائیس کو ہوا ہے ان کی گرفتاری کا وارنٹ تھا اس میں انہوں نے جمانت نہیں لی اور منتری پر کی اس پورے معاملے میں جو منتری کارتی کارتی سنگھ ان کا بیان بھی آیا انہوں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ ان پر جو بھی آروپ لگے وہ بے بنیاد آروپ ہے جیدے کے نیچی طرح سے کارتی کمار سنگھ کے گھر پر میں ابھی ہوں شینار گاہ ان کا گھر ہے تو یہاں سارے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپارنٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا شباب ہے پیسے سے سچھا کر رہے ہیں انہوں نے کبھی اس پرکار کی بارداتوں میں اپنی سنلیپتات نہیں کی ہے انہوں نے کوئی اپرادھیک معاملہ نہیں ہے تو لوگ انہیں سوچ اور ایماندار نیتا کے روح میں جانتے ہیں کارتی کمار سنگھ کو مقامہ کے تمام لوگ بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں بیڑھائے کارنٹ کمار سنگھ کے یہ خاص سمرتھک ہے تو لوگوں کو بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ اپارنٹ جکہ جو معاملہ ہے اس میں ان کی سنلیپتہ ہے کہیں کہیں اس کیسے میں انہیں جھوپی جھوپی روح میں پھنسایا گیا ہے اسی لیے سائب انہوں نے جمانت نہیں لی ہوگی اور جہاں تک جنکاری ملی ہے کہ اس کیسے میں پولیس نے کارتی کمار سنگھ کے بیرودھے انتین پرپتر سے مرپک کر دیا ہے جس میں انہوں نے آر اوپ مکتے مانا کارتی کمار سنگھ کو جس پر کوٹ سے وارنٹ سے پر روک بھی لگی ہوئی ہے اب پورا معاملہ آدالتی پرکیریا میں ہے چلی بہت بہت شکریہ منہ شرمہ اس قبر پر دیکھ جان کرے ہیں ہم سے ساجہ کرنے کے لیے تو جیسا کہ منتری اقلاف اپارنٹ کے معاملے میں کوٹ میں اس سے وارنٹ آیا تھا لیکن اسی دن یہ جانکاری پرابت ہوئی کہ انہوں نے منتری منڈل کیشہ پت لی منتری پت کیشہ پت لی اور ایسے میں اب اس پورے معاملے میں انہوں نے بھی صفائی پیش کر دی اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ کاروائی آخر کیا آگے ہوتی ہے